قائز میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میرے خود کے بھائی مجھے ایسے دھوکہ دیں گے پہلے میں نا ایک بہتی بڑا وشال سن اینڈ آئی سکوڈ ہوا کرتا تھا یہ دیکھئے یہ سبی کے سبی میرے سگے بھائی ہیں ہا 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 ہم نے اپنے بھائی کو ہی چھوٹا سا بنا دیا اب اس کو مار دو اور قائز آج یہ مجھے ختم کرنے جا رہے ہیں جان سے مارنے جا رہے ہیں مجھے لاوہ میں گرا کر کیونکہ گائز ان سبی میں سب سے زیادہ میں ہی انسانوں کو سمجھتا تھا ان کا ساتھ دیتا تھا لیکن ان سبی گوڈز کو یہ بات کبھی پسند نہیں آئی اور انہوں نے مجھے دھوکہ کیا کوئی پلیز میری ملت کرو یہ مجھے مار رہے ہیں لاوہ میں گرا کے مرنے والا ہے اب تو آئی سنسن گوڈ مصیبت دور ہوئی ارے پلیز ویڈیو لائک کرو گائز چلدی یہ نہیں تو میں مر جاؤں گا اور چینل سبسکرائب پلیز چلدی لائک بٹن دے باہو میں مر بھی گیا تو وہاپیس آؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سب سے بدل دوں گا انسانوں کو بچاؤں گا تم سب گوڈ سے مصیبت دور ہوئی ختم ہوا آئی سنسن گوڈ یہ کیا میں مر گیا یہ کیا پر آجیا ارے باپرے ارے باپرے اس بار تو چھوٹا سا گوڈ بے بھی مرا ہے کیا نہیں میں مر نہیں سکتا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گوڈ بھی مر سکتے ہیں پلیز مجھے دھرتی پر واپس بھیجو یہ کون ہے یہ تو آئیسن لاوا گوڈ ہے یہ سب بھی مر گیا کیا ارے نہیں بچے یہ سب تو دوتھ ہیں یہ یہاں پر مرنے والوں کا حساب کتاب کرتے ہیں پتہ کرتے ہیں کہ کون ہیون میں جائے گا کون ہیل میں جائے گا نہ تو مجھے ہیون میں جانا ہے اور نہ ہی ہیل میں مجھے اپنی دھرتی پر واپس لوٹنا ہے مجھے انسانوں کا خیال رکھ رہے ہیں پلیز مجھے ایک موقع دیجئے اسی بات تو بچے ترکو میرے ساتھ چلنی ہوگی آپ کون ہے مجھے نہیں جانتا نام ہے ڈاکٹر مکشڈ یہاں پر میں مرے ہو کو ایک موقع دیتا ہوں اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کس طرح سے ثابت اگر تو یہاں پر طاقتور بن گیا ان سبھی کے ساتھ تیرا یہاں پر کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے تم سبھی کو یہاں پر ایک ساتھ آگے بڑھنی ہوگی یہاں پر تمہاری ریس ہونے والی ہے پارکور والی اگر یہاں پر کوئی گر گیا اگر تم گر گیا بچا لوگ تو تم ہمیشہ کے لیے مرے ہوئے رہ جاؤ گے کبھی تمہیں زندہ ہونے کا موقع نہیں ملے گا لیکن اگر جو بھی یہاں پر سب سے پہلے اس پوٹل تک پہنچا مانا گیا ہے اس کا سائز اور اس کی طاقتیں بڑھتی چلی جائیں گی کیا سچ میں بلکل سائکا اور عمر بھی بڑھے گی اس کے بعد تمہیں دوسرے پٹل پہ آنا ہے تمہاری عمر کم سے کم تین چار لاکھ سال بڑھ جائے گی لیکن تمہیں اپنی عمر کو اگر انفلیٹ کرنا ہے مطلب کروڑوں سالوں مڑھنا ہے تو تمہیں فائر گوڈ کے مو کے اندر جا کے اس کی پاولش چھینی ہوگی اور سائز ساتھ میں بچا دھیان رکھنا یہاں پر ارتھ گوڈ تمہیں دیکھ رہا ہے ارے سر جی میں نہیں ڈرتا کسی سے میں ہوں سن گوڈ سب سے پہلے میں جاؤں گا میری فیملی نے مجھے خود گلہ گھوٹ کے مارا تھا کیونکہ میں چھوٹا سا اوہے بھاپری خائص میں بھی جلدی جاتا ہوں میں یہاں پر ایک آئیس ان سن گوڈ ہوں اور مجھے بھی یہاں پر خود کی ایج بڑھانی ہے میرے بھائیوں نے مجھے دھوگا دیا تھا اوہ بچ گیا گائز میں تو میں ہاں پر سارے گوڈز ایک دوسرے سے نڑ رہے ہیں اوہ بھاپری میں ابھی آگے آگے اوہ بچے سامنے ساتھ اوہ بھاپری گائز وہ گر گیا اوہ نہی اوہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھا کہا جاؤں گا اور چبا جاؤں گا اوہ مائی گوڈ گائز لاوہ گوڈ کو فائر گوڈ پوری طرح سے جلا رہے ہیں اب شاید یہ اپنے ورلڈ میں کبھی واپس نہیں جا پائے گا یہ تنی پوری طرح سے جل چکا ہے اوہ نو گائز اوہ اچھا ہی ہوا وہ جل گیا میں جلدی جاتا ہوں میں ہوں سن گوڈ اے ہٹ بچے ارے مجھے کیوں مار رہا ہے بھائی سن گوڈ تُنہے سنا نہیں میرے کو یہاں پر اپنی فیملی سے بدلہ لینا ہے انہوں نے مجھے مار دیا کیونکہ میں کمزور ہوں گائز یہاں پر جتنے بھی گوڈ مر ہیں نا وہ یہاں تو دھوکے سے مارے گئے ہیں یا پھر وہ کمزور ہے ارے میں چاہتا ہوں میں ہوں آئیس این فائر گوڈ ارے باپ رے آہ نہ آئی یہ کیا میں نہیں چکر گیا کوئی بچہ اوہ مائی گوڈ گائز تیکھی یہاں پر آئیس این فائر گوڈ گر گیا ہے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا اوہ مائی گوڈ گائز کسی اندرومی شکتی نے یہاں پر آئیس این فائر گوڈ کو پیٹنا سٹارٹ کر دیا ہے آرے آہ میں ہمیشہ کے لیے مرا رہے جاؤں گا ہہہہ گائز یار گوڈ نے شاید اس کو مارا تھا آرے اچھا ہی وہ سب مرتے جا رہے ہیں اے بچے اڈیا سے ارے باب رہ سن گوڈ جی ہہہہہ ہہہہہ جلدی آکے جاتا ہوں اور جا کر میں خود کی عمر کو بڑھا کر انسانوں کی دنیا میں جاؤں گا اور وہاں پر راج کروں گا مجھے اپنی فاملی کو بھی تو پیٹنا ہے انہی ناں تو مجھے مارا تھا گائز یہاں پر سن گوڈ مجھے پیٹ کے آگے پڑ گیا آلے اب میں جاتا ہوں میں ہوں سن چین پنگ خل مجھے بھی یہاں پر میری میری پاپا جی نے پیٹا تھا اور مجھے جان سے مار دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی سن چین پنگ خل کو کوئی لاوہ گوڈ ہلک کھا گیا آرے پاپری گائز یہ سب ڈینجرس ہے اچھا ہوا سب مرتے جا رہے ہیں اب آئی سلک جائے گا اب میں جاؤں گا میں ہوں آل فادر چھوٹا سا گوڈ ہلک اور یہاں پر میں بھی مر چکا ہوں مجھے بھی زندہ ہو رہا ہے دھرتی بچانا ہے گائز یہاں پر سب زندہ ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں آرے مجھے جانے دے آئیس گوڈ ہلک یہاں پر میں کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو جائنٹ وشال آل فادر گوڈ ہلک بنا کے رہوں گا آرے چھوڑ مجھے نہیں یہاں کر رہا ہے اچھا چھوڑوں تجھے اوہ مائی گوڈ گائز یہاں چل رہا ہے یہ لے گرا دیا اوہ مائی گوڈ آئیس ہلک کو گرا دیا آرے جلدی جاتا ہوں ایک منٹ یہ 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 آگے بڑھ جا آگے بڑھ جا آگے بڑھ گیا سامنے دیکھئے وہاں پر سن گوڈ بھی ہے آرے بابرے میں نے تو دھیانی دیا آرے وہ وہ مجھ میں آگ لگا گیا تھا آرے بابرے لیکن ایک منٹ میں آپ لوگوں کو جیتنے نہیں دے سکتا انگرنا میں دردی پر واپس نہیں جا پاؤں گا اپنے بھائیوں سے بدلائے آرے یہ کون گر گیا آرے بابرے مر دیا مجھے آہ آہ سوا دسٹ کھانا مزا آ گیا آہ اب تو زندگی بھار کے لیے مرہ ہوا رہے جائے گا آرے بابرے گائز مجھے نہیں مرنا واپس سے میں تو اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں اس لیے دیکھیں کتنا خطرنا کراستہ آہ واہ میں چڑھ چکا ہوں جب جلدی سے آگے چلتے آرے جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں میرے پیچھے کوئی بھی نہیں نہیں آگے میں سارے پورٹلز کا استعمال کر کے خود کی عمر کو بڑھا لوں گا آرے واہ میں لے میں یہاں پر باقی ریمپ توڑ دیتا ہوں پورا کپورا چیسے کوئی پارکور نہ کر پائے آہ نو گائز وہ سنگوڈ سارے راستے بلوک کر رہے جس سے کہ میں آگے نہ بڑھ پاؤں بلکل صحیح کا بچے تُو نے تو تو مر چکا ہے واپس کیوں جانا چاہتا ہے دھرتی پر ویسے بھی تیرے بھائی تجھے دوبارہ مار دیں گے ایسا نہیں ہے میں ہار نہیں مانوں گا گائز چاہے میں ایک ہزار بار گر جاؤں میں واپس اٹھ جاؤں گا اب ایک بکواس بہت ہو کی چپ کر ارے کافی قدر نہ کریں گر نہ جاؤں میں گائز دیکھئے وہ کتنے اونچائی بھرے اور پتلے راستے پر چل رہے لیکن سنگوڑھ مجھ سے کافی آگے پہنچ گیا واہ پہلا پوٹل اب تو یہاں پر میری عمر بڑھ جائے گی یہ 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 گیا میں یہ یہ کیا ہے ارے نہیں جھٹکا تھا یہ تو بجلی کا گائز یہاں پر رہا ہوں ارے گائز بہت زیادہ مہنت لگ رہے ہے ایک تو اوپر سے یہ فائر گوڑ مجھے مار سکتا ہے لیکن فائر گوڑ کے موکھے اندر چھا کری تو مجھے اس سے پاوش رانی ہے اس لیے ہمیں چل دی سے ارے پاپ رہی یہ کیا بہل بچ گائز وہ پہیاں مجھے نیچے گرا دی تا گھر کوئی نہیں اب جلدی سے مجھے یہاں پر سہارا لے پر شڑنا ہوگا میں کر سکتا ہو بہت مہنت لگ رہی گائز دیکھیں مجھے لیکن یہاں پہ کر کر رہا ہوں گا گیا اب تو میری عمر بڑھ جائے گی اوے بچے اس کا استعمال کرا تو مار گا کیا یہ تو چیٹنگ ہو گئی گائز یہ تو ایک چلاوہ تھا یہاں پر خطرناک والٹ مار دیا اس سے تو کرنٹ لگتا ہے کافی نہیں چگر گیا مجھے کرنٹ نہ لگ جائے وہاں میں بچ کیا آپ جلدی آگے جاتا باقی کے بچے پورٹلز کام لے لیں گے گائز اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر میری عمر بڑھ جائے اور میں اپنی بھائیوں سے بدلا لوں زندہ ہو پر دھرتی پہ جا کر یہ کیا ہے یہ کوئی پیراشوٹ تھا میں پیراشوٹ لے لیا وہاں اس پیراشوٹ کے مطلب سے دیکھئے جمپ لگا رہا تو گائز میں چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں واپس دھرتی پہ جاؤ تو پلیز کومنٹ میں ایک بار ایٹی گیمر اوپی لکھ دیجئے نہ میرے لیے گائز ہم اس کے اندر آ چکے ضرور کچھ تو ہو رہا ہے آرے وا گائز میں تو ایک ہزار سال کا آئیس اینڈ سن گوڑڈ دوستو چلو اب جلدی آگے یہ میں واپس آگیا آگے کہا سے آگیا رہے اب تیر کو مار ہوں سب سے پہلے تجھے اگر مار جاؤں گا چیٹنگ کر رہا ہے سوپر کسیٹنگ کر گا مار جائے گا یہاں پر کسی گوڑڈ نے اس کو مار دیا چیٹنگ کر لیکنے اچھی دوستو اب دیکھئے یہاں پر میری ایج بڑھنے لگی اور سائز بی کیا بات ہے دیکھتے 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 میں تو ستر ہزار کروڑ کا آئیس اینڈ سن کار بن چکا ہوں چلی یہ ڈاکٹر مکسٹ کے پاس چلتے ہوں مجھے اپنے بھائیوں سے بدلہ لینا بچے لیکن تیرے بھائی بہت ہی پاہ فل ہیں تجھے اس کے لیے اور طاقت پر ہونے ہوں تو سن میں ایک بچہ لوگ جو جو یہاں پر اپنی عمر کو سب سے جیدہ بڑے گوڈ میں پتلنا چاہتا ہے تو یہاں پر تم سبی کو مون گوڈ کے مو کے اندر جا کر ان سبی خطرنا گوڈ کی سوپر پاور کو چھڑانا ہوگا مانا گیا اس سوپر پاور کا استعمال کر کے کوئی اپنے سائز کو ان لیمیٹی وی میں گرو کر سکتا ہے اور اپنی ایج کو کروڑو لاکھو سال میں نیو اچھا تو میری پاور چھین آل آئیز گوڈ مجھے انڈر اسٹیمیٹ مات کرنا میں کوئی سادار گوڈ نہیں میں آل فادر ہلک گوڈ ہو بہت بری طرح سے میرے بھائیو کو پیٹ رہے میرے بھائیو کو مجھے سوک سکان آئی آئی آرے باپر یہ کیا دھوکہ دے دیا تھا اب یہ کیا چل رہا مجھے سمجھ رہا میں اس پوٹل کا استعمال کر کے اس آل فادر ارث گوڈ اور سارے گوڈ کی پاور چلاؤں ہمارا اقلاط بے وکوف بھائی آیا دیکھو بھائیو یہ لو میں تم سب کو چھوڑوں گا نہیں آج پوری دنیا میرے ساتھ ہے کوئی ترے ساتھ نہیں ہے بے وکوف بھائی گائز اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اس کو جرا ان سبی کو بتاؤ کومنٹ میں یس لکھ گائز مٹھایا اور مجھے زمین پہ پٹک دیا لیکن یہ میرا انت نہیں ہے میں مر کر بھی واپس زندہ ہو کر آیا ہوں آرہ یہ تارا نہیں واہ گائز میں بھول گیا تھا میں تک آئیس ان سن گوڈ ہوں میں پہ برف کے ساتھ سورج کی روشن جن جن کو پیر سکتا ہوں گائز یہاں پر دیکھئے اب آر تو گوڈ بھی نہیں بھائی مجھے ماف کر دے میں آگے سے کبھی تجھے ماروں گا نہیں گائز چلو اب سمجھ آگیا ہے